السلام علیکم ناظرین میں صدباس بات ایڈوکیٹ ہائی کوٹ حاضر حدمت ہوں کچھ نئی قانونی انفرمیشن کے ساتھ جو شاید آپ کے قانونی علم کے اندر اضافہ کر سکتی ہے ناظرین کچھ بھی ہو اس چیز کو مان کر ہی چلنا پڑتا ہے کہ قانون کی انفرمیشن بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا چلتا کہ زندگی میں کب کسی قانونی انفرمیشن کی ضرورت پڑ جائے ناظرین آج بھی ایک ایسا ہی معاملہ اٹھانے جا رہا ہوں ایک تو یہ ہے کہ پہلا سوال ہی ہوگا کہ جناب اگر آپ کسی ہاؤسنگ سوسائیٹی کے اندر کوئی پلوٹ بک کرواتے ہیں اور آپ اس کے اگریمنٹ کے اندر آپ کو پتا ہے جب پلوٹ آپ بک کروارے ہوتے ہیں ایسے بکنگ کروانے کے آپ کے پاس اتنا شعور نہیں ہوتا کہ آپ کون کون سی ٹرمز کو دیکھیں کون کون سی کلاؤز کو دیکھیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک ایسا کلاؤز ہوتا ہے کہ اگر آپ نے انسٹالمنٹ نہ جمع کروائی تو آپ کا پلوٹ کینسل ہو جیگا کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کیا ہاؤسنگ سوسائیٹی ایسا کر سکتی ہے اس کے اوپر لیٹسٹ لاؤ کیا ہے کون سا لاؤز اس کے اوپر اپلیکی بل ہے دوسری ہم یہ بات کریں گے کہ کیا سوسائیٹی ایک ایسا جو ہے وہ کلاؤز بھی ایڈ کر سکتی ہے کہ اگر آپ نے فلان تاریخ کو اپنی پیمنٹ نہ جمع کروائی تو آپ کو سو روپے پر ڈے کے حساب سے فائن پڑے گا کیا یہ بھی پوسیبل ہے اور تیسرا ہم اس کے اندر ملتا جلتا ایک چیز دیکھیں گے اگر ایسی کوئی ڈال دی جاتی ہے چیز کہ جناب اگر آپ انسٹالمنٹ نہیں جمع کروائیں گے تو آپ کو پھر سو روپے پر ڈے فائن پڑے گا کیا کوئی کوٹ جو لور کوٹ ہے وہ جہاں پر یا ہائی کوٹ ایون جو ہے وہ سپریم کوٹ کے اندر تک بھی کیا اس کو ان اسلامی کہہ سکتے ہیں کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاؤسو سوائٹی نے یہ ایک سود کا کام کیا ہے یہ اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے ناظرین ان سارے پہلوں پر ڈسکس کریں گے لیکن ایوزیل آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسرائب کر لیجئے گا اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو کانونی انفرمیشن بھر بکت ملتی رہے پہلا سوال پہلا سوال یہ ہے کہ جناب آپ کسی ہاؤسنگ سوائٹی کے اندر کوئی پلوٹ بک کرواتے ہیں وہاں پر آپ مختلف ایگریمنٹ کو سائن کرتے ہیں ایگریمنٹ کو جو سائن کرنا ہے اس کے اندر اکثر یہ کلوز ہوتا ہے کہ جناب اگر آپ نے جو ہے وہ نہ جمع کروائی انسٹالمنٹ تو آپ کا کیا ہوگا جی جناب آپ کو پلوٹ آپ کا کینسل کر دیا جائے گا اب یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارا لاؤ ہے وہ بڑا کلیر ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جناب کون کون سے جو ہیں وہ معاملات کے اندر آپ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے یعنی کہ جو ایکسپلینیشن ہے ہمارا جو لاؤ ہے وہ سیکشن بانہ ہے اس کی ایکسپلینیشن یہ بتا رہی ہے کہ جناب جہاں پہ کورٹ یہ دیکھے کہ پیسے دیکھ کر جو مدعی ہے اس کی دادرسی نہیں ہو سکتی تو اس کو پلوٹ ہی دلوائے جائے گا اس کی ہم پڑھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں unless and until the contrary is proved کہ اس کے یہ contrary proof کیا جا سکے the court shall presume that the breach of contract to transfer the immovable property cannot be adequately relieved by compensation in money and that the breach of contract to transfer the movable property can thus be relieved یعنی کہ جو adequate relief ہے وہ ہمارا section 12 specific relief act کے اندر explanation ہے کوئی یہ بتا رہی ہے کہ جناب آپ کو property دے کر ہی جو ہے وہ آپ کی دادرسی ہو سکتی اگر اس کے برق ثابت نہ کیا گیا ہو یا نہ کیا جا سکتا ہو تو پھر آپ کا یہ ہے مثال کے طور پر اگر آپ یہ دیکھیں کہ housing society وہاں پہ رہتی نہیں ہے تو پھر آپ کو پیسو کی صورت کے اندر relief مل سکتا ہے otherwise یہ law یہ کہتا ہے کہ جناب آپ کو section 12 ہے specific relief act آپ پڑ بھی سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں اس کی جو explanation ہے آخر میں وہ یہ بتاتی ہے کہ جہاں پہ property کو transfer کرنے کا immovable property یعنی گھر مکان دکان دکان تو وہاں پر آپ کو property ہی دلوائی جائے گی تو اگر آپ نے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے پیسے نہ جمع کروائے تو پھر کیا ہوگا آپ کا plot cancel کر دیا جائے گا تو یہ نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے plot اگر آج جمع کروا آج book کروایا 2023 اس کے اندر آپ نے اس کی 5-6-7-8 installment جمع کروائیں اس کے بعد آپ ایک دو installment نہیں جمع کروا سکتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنے پیسے پکڑیں واپس لے لیں بھائی میں دو سال کے بعد تین سال کے بعد اپنی جو installment آپ کو میں نے دی ہیں وہ تو ڈی ویلی ہو گئی ہیں میں تو ساری زندگی آگے plot نہیں لے سکتا تو اسی لئے اس لوگ کو رکھا گیا ہے کہ جہاں پر کوئی plot کا معاملہ ہوگا کوئی immovable property immovable property سے مراد دکان بھی ہو سکتی ہے plot بھی ہو سکتا ہے گھر بھی ہو سکتا ہے ہو سکتی اچھا یہ بڑی ایک clause کی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بڑی اچھی یہ انہوں نے بات کی ہے اس معاملے کے اندر جو ہے وہ judgment بھی آپ نوٹ کر سکتی ہیں کہ جناب ہمارا جو ہے ایک محمد عاصف وان versus دعوت خانڈ and others یہ دو ہزار اکیس کی judgment ہے ایسی امار ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ اچھا اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ نے یہ بھی چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی incapacity شو نہیں کرنی مثال کے طور پر اگر آپ کوئی اپنی تعمیل مقتص کا آپ نے دعویٰ کیا دعویٰ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس کے اندر پیسے نہیں جمع کروا رہے آپ دوسرے معاملات آپ کے کوٹ کہہ رہے remaining payment جمع کروائیں اگر آپ نے وہ remaining payment جمع نہیں کرائی تو پھر آپ نے اپنی incapacity شو کر دی لیکن آپ نے جب دعویٰ فائل کرنا ہے کہ جناب مجھے society سے plot دلوایا جائے مجھے میں نے لینا ہے تو پھر آپ نے جو ہے وہ پیسے بھی جمع کروانے کا لکھنا ہے کہ جناب باقی جو پیسے رہتے ہیں وہ جمع کرانے کے لیے تیار ہو ابھی میرے پاس پڑے ہوئے جہاں پر آپ نے incapacity شو کی وہاں پر آپ کا معاملہ ختم ہو جائے گا تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ کوشش کریں اگر آپ کی ایک دو انسٹالمنٹ رہ بھی گئی ہے تو پھر آپ نے پروپر جمع کرانی جب آپ نے کوٹ کے اندر آنا ہے تو پہلا سوال آپ کا اڈریس ہو گیا کہ society جو کہتی ہیں آپ کا plot cancel لوگ ادھر جاتے نہیں ہیں کوٹس میں ڈرتے ہیں کوٹ کے اندر لمبا پروسیجر ہے لیکن بھائی آپ کے plot کا معاملہ ہے آپ ساری زندگی میں ایک یا دو plot بناتے ہیں تو کیا اس کے اندر مزائے کہ اگر آپ کوٹسے جا کے ڈگری لے آئیں کوٹسے فیصلہ کروا لیں تو پھر جو یہ society's کا یہ جو کہنا ہے کہ جنا plot cancel آپ نے ایک قس نہیں دی آپ نے فلان development charging دیئے یہ بالکل غلط ہے کوٹ اس کو انفورس نہیں کرتا اور کوٹ آپ کو plot دلوائے گا اس کے اندر جو آپ نے incapacity نہیں شو کرنی اپنی کون کون سی جہاں پہ کوٹ نہیں جمع کر انفورس کروا سکتا وہ section بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں پہ کوٹ نہیں کروا سکتا آپ کو plot نہیں دلوا سکتا وہ section 24 ہے اور اس کے اندر سرے دس یہ چیز آتی ہے کہ اگر بندہ باقی پیسے نہیں جمع کر آرہا society کو یا دینے کے قابل نہیں ہے تو پھر آپ کا right نہیں بنتا judgment اس کے اندر بھی وہ یہ جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا ہے محمد عاصف و بان versus داؤتھان and others 2021 ایسی امار 1217 پیچ کے اوپر آج یہ غالبند ہے دوسری جو بات ہے جناب وہ یہ ہے کہ جناب کیا society اپنی مرضی کے یا طرف جو ہے وہ agreement کے اندر یا معاہدے کے اندر چیزیں لکھ کر یا clauses لکھ کر یا شکے لکھ کر آپ کو تنگ کر سکتا ہے اکثر society لکھتی ہے کہ جناب اگر آپ نے فلاں installment نہ جمع کروای تو آپ کو سور پر پڑھ دیکھے یہ آپ سے فائن ہوگا یہ اکثر آپ نے societies کا دیکھا ہوگا تو اس کے اندر کیا ہے کیا یہ جائز clause ہے تو court اس کو جائز نہیں سمجھتی یہ فائن جو ہے وہ بلکل ایک extraordinary فائن ہے ایک بلکل exorbitant فائن ہے جس کو court جو ہے وہ اس طرح سے enforce نہیں کرتا اور court یہ کہتا ہے کہ جناب اس کو آپ جو ہے level پہ لے کے آئیں کوئی تھوڑی بہت compensation ضرور ہو اور اس کے بنیاد کے اوپر آپ کا plot cancel نہیں کیا جا سکتا لیکن تیسرا اس کے اندر چیز میں نے جیسے آپ کو آغاز میں اپنے تعریف میں کہا introduction میں کہا کہ اگر وہ لکھ دیتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے پیسے نہ جمع کرائے آپ نے installment لیٹ کی تو پھر کیا ہوگا پھر آپ کو سو رپیا پڑ دے گی اس آپ سے فائن پڑے گا اور court کوئی اس کو declare کر دیتا ہے کہ جناب یہ un-islamic ہے یا یہ سود ہے تو اس کے اندر بھی court نے یہ کہا ہے کہ جناب جو judgment آ رہی ہیں کہ یہ ایسا نہیں لکھ سکتی صرف اور صرف جو اختیار ہے کسی بھی clause کو کسی law کی provision کو کسی آئین کی provision کو کہ وہ اسلامی ہے یا un-islamic ہے اس کو declare کرنا وہ کام ہے federal شریعت court کا ہمارے ملک کے اندر ایک federal اپیکس court ہیں یا اپلیٹ court ہیں وہ آپ کی جو ہے وہ جو ہے وہ اس کو خارج کر دیں کیونکہ یہ کسی court کا استقاق نہیں ہے ناظرین اسی طرح کی ایک judgment آئی ہے خالیہ اس کا میں آپ کو تذکرہ کر دیتا اس کے اندر بھی جناب آپ کو وائف نوٹ کر لیں اس کے اندر جو کوائف ہیں وہ غالبا آ رہے ہیں جی کیس کا نام ہے محمد علی ہاؤسنگ سکیم فیصلہ باد اور اس کے علاوہ ورسیس کامران لطیف محمد علی ہاؤسنگ سکیم فیصلہ باد ورسیس کامران لطیف ادر اور یہ honorable justice ہے مارے بہت اچھے ماشاء اللہ نئے بھی انڈکٹ ہوئے آج رہیل کامران صاحب انہوں نے ججمنٹ دی ہے اور یہ publish بھی ہو چکی ہے اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں میں اوپر تھام نیل پہ بھی دے دوں گا دو ہزار تائیس سی اٹھارہ سو بانوے لہور اس کے اندر بھی یہ ہوا کہ شخص نے society کے اندر ایک plot book کروایا چھے ساتھ installment جمع کروائیں possession لے لیا اور ایک دو installment اس کی لیٹ ہو گئی انہوں نے اس کا plot cancel کر دیا اور وہ بندہ court میں گیا trial court نے جو پہلا court ہوتا ہے اس نے دعوی خارج دی دوسرا جو appellate court ہوتا ہے جسے additional district judge ہیں ان کے پاس مقدمہ گیا انہوں نے اس کو decree کر دیا نہ صرف انہوں نے یہ کہ society جو fine clause لگایا جس کے اندر سو روپیہ پر day پڑے گا وہ سود میں آتا ہے وہ خیر اسلامی ہے یا ان اسلامی ہے اب اس چیز کو لے کر جو بتایا کہ آپ کو compensation plot کی صورت میں ملے گی آپ کو پیسے نہیں ملے گی اور انہوں نے پھر سیکشن 24 کا بھی ذکر کیا انہوں نے سیکشن 24 کے اندر اگر بندہ پیسے جمع کرانے کے لئے تیار ہیں تو کس طرح سے کہا جا سکتے کہ پیسے جمع نہیں کروا سکتا تیسری لگایا ہے جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جنا یہ پیسے نہیں جمع کرائیں گے انسٹالمنٹ نہیں آئیں گی تو کیا ہوگا سورپیا پر دی فائن آئے گا یہ بالکل ان اسلامی کوٹ نہیں کہہ سکتا تھا اپلان کوٹ اور یہ بھی کہا کہ it is noteworthy that clause 2 of article 175 of the بھی کوٹ کے پاس jurisdiction نہیں ہوگی جب تک اس کو law نہ دی یہ article 175 بتا رہا ہے اگلے انہوں نے کہا the jurisdiction to declare any law or provision of law repugnant to the injunction of islam as laid down in the holy quran and the sunnah of the holy prophet is vested in the federal shiriat court under article 203 d of the constitution doso tis d or whereas article doso tis g of the constitution imposes a bar upon any other court or tribunal including supreme court except under article doso tis f to entertain proceeding or to exercise any power jurisdiction in respect of any matter within the power or jurisdiction of the federal shirat court ke federal shirat court ke supreme court bhi ma siwai 203 f k کوئی مداخلت کرے تو صرف federal shirat court کے پاس article 203 d اور 203 g کے تحت اختیار موجود ہے کہ وہ کسی clause کو کسی contract کو کسی law کو یہ ان islamic ہے باقی کوئی court نہیں کہہ سکتا صرف 203 f کے تحت سپریم court کہہ سکتا وہ لمبی بیس ماملہ جو ہے غلط ہے اس کی امید ہے کہ آپ کو پوری explanation سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ نئے بھی لوگ میں خاضر حتمت ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ لیکن چینل کو سبسکرائب کریں